اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو چینل ویلکم بیک ٹو انیدر ولوگ امیدہ آپ خیر خریت سے ہوں گے یار آج تو نا جو دھوپ نکلی ہوئی نا سولر کے لیے بہت زبدست نکلی ہوئی ہے موسم بھی بہت زبدست ہے سارے کا سارا نا فل بلو فل بلو سکائی ہے اور ہمارا سولر بھی فٹ مزے کی بجلی بنا رہا ہے اور یہ دیکھیں نا وائٹ پھول بھی نکل آئے ہیں ہمارے نیچے یہ خوبہ نہیں ہے یہ سب سے اپر آیا ہوئی اچھا یار یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ مقصد تھا کہ نا آج کی آج کی دنوں میں اپریل میں سولر پینل کا کیا ریٹ جا رہا ہے اور آپ لوگ کتنے کا یہ بنا سکتے ہیں سولر پینل تین کلو وارٹ کا سسٹم آپ اپنی چھت میں انسٹرال کر سکتے ہیں تقریباً اس وقت بھی اس وقت بھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ 45 to 46 رپر وارٹ پہ چل رہا ہے سولر پینلز کا چاہے آپ جنکو لے یا کنیڈین کنیڈین کا دو تین رپے اپر نیچے ہو سکتا ہے اپر ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہوگا اور تقریباً آپ کے چھے پلیٹے جو ہیں اس وقت چھے پلیٹے آپ کی آجیں گی دو لاک رپے تک کی اور جو انورٹر آپ لینا چاہیں گے وہ بے شک آپ گرو وارٹ کا لیں یا انوائرکس کا لیں اگر اچھی کالٹی کا لیں گے اس میں آپشن بھی زیادہ ہوں گے آپ زیادہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکیں گے لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ سولر پینل لگیں گے بیٹری مست ہے چاہے آپ کھیتوں میں لگیں سولر پینل اکثر لوگ نہ وہ ٹیوب ویل کے لیے جو لگاتے ہیں لوگ اور لائٹیں بھی پنکھے بھی لگائے ہوتے ہیں ادھر تو فٹ ہے دن دن میں یوز ہوگا لیکن پنکھے کے لیے یہ ہے اگر بیٹری نہ بھی ہو بجلی کم بھی ہو تو وہ سپورٹ ہو جاتی ہے آپ کو پتہ اس کی تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے پنکھے کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ لائٹوں کا لیکن جہاں بڑی چیز آ جاتی ہے وہاں پہ میشہ آپ کو بیٹری چاہیے ہوگی ایسی کے لیے موٹرز کے لیے آپ اگر اس سسٹم لگائیں گے تین کلو وارٹ تو آپ کو بیٹری لازمی لگانی ہے آپ رات کے وقت بھی ایسی لگا سکتے ہیں بیٹری بیٹری کا تھوڑا ایشو ہوگا کہ اگر لائٹ گئی ہوئے تو آپ بیٹریز پہ یوز کریں لیکن آپ کو میں مزید چیز بتاؤں کہ کچھ دن پہلے نہ بلکہ دو دن پہلے میرے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی میں نے اچانک وہ آن کر دیا تھا کہ میں نے کپڑے اسری کر رہے تھے کہ اچانک لائٹ گھر کی چلی گئی پھر مجھے سمجھ آئی اچانک لائٹ گئی ہوئی تھی تو فریج چل رہا تھا بیٹری پہ تو میں نے سمپل نہ کیا کیا کہ میں نے فریج بند کر دیا اور اسری سے اسری سے اپنے کپڑے فل میں نے کر لیے اسری آرام سے تو بعد میں میں نے اسری بند کر دی اور فریج آن کر دیا اس وقت یہ صبح کے یارہ مجھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو نہ بتاتا ہوں میں نیچے بھی کپڑے اسری کر رہا تھا اور آپ دیکھیں اچھا دیکھیں بی بی میں نے اس طریقہ اور یہ نیچے اور دیکھیں 0.28 وٹ لے رہا ہے بیٹری 100% چارج ہے اور دیکھیں گھار کتنا کنزیوم کر رہا ہے 0.17 اور ہلکی پھلکی دیکھیں 0 پہ وابڑا بلکل یوٹلائز نہیں ہو رہا بلکل وابڑا یوٹلائز نہیں ہو رہا مائنس میں جا رہا اور جو گھا رہا ہے وہ 0.17 یوٹلائز کا رہا ہے ابھی بن کتنے رہے 0.30 میں نے بھی ایسی آن نہیں کیا صرف اس طریقہ چل رہی ہے اور فریج چل رہے اس ہی کنڈیشن میں جا کے ابھی میں آپ کو نیچے دکھاتوں دیکھیں ہمارے نا کپڑ اس طریقہ ہو رہے ہوں گے 0.29 اور 0.16 وٹ لے رہے اور گھرٹ بلکل آف ابھی آپ دیکھیں گا تھوڑی دیر بعد میں اس طریقہ بن کر دوں گا اور نہ ایسی آن کروں گا ڈیر ٹن ایسی میں لگوں گا آپ کے سامنے اور آپ دیکھیں گا اور میں آپ کو ہائیلی سے ریکمینٹ کروں گا کہ ان دنوں میں آپ لگا لیں سولر پینل بہت فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے اور جو پیسے آپ کے بل میں آئیں گے وہ آپ کو پیسے آپ کی پورے ہوئی جائیں گے بہت جلدی جیسے میرا بل پہلے آتا تھا پچیس ستیس ہزار پہ اگر میرے دو مہینے بھی سات آٹھ ہزار بلار ہے یا چار ہزار بلار ہے جیسے لازٹ ٹائم میں نے ابھی ایک مہینہ لگایا تو میرے چھے ہزار بے ڈراؤپ ہوا ہے ابھی مزید ہی اور نیچے آ جائے گا پانچ لاکھ روپے تک آپ کا آرام سے ایک سولر پینل گھر میں انسٹال ہو سکتا اگر آپ نے جلد سے جلد خرید لیا کیونکہ ڈالر کی بھی فلکشویشن ہوتی رہتی اوپر نیچے ہوگا تو ابھی کرنٹ کنڈیشن تو صحیح اسٹیبل ہے تھوڑی لیکن کچھ پتہ نہیں آئے دن کیا ہو جائے چلے میں اب آپ کو اے سی آن کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈیٹ اور اس قد میں جب اے سی آن کروں گا تو گریڈ میرا آف ہوگا آپ دیکھئے گا چلائیں اے سی آن کرتے ہیں اور دیکھیں اب اے سی میں نے آن کیا ہو تھا 1.79 سولر بنا رہا ہے اور 1.63 گھر کنزیوم کر رہا ہے اور بیٹری بھی فل چارج ہے اور وابڈہ زیرو لے رہے دیکھ لیں آپ ڈیٹ ٹن کا اے سی یہ تین کلو وارٹ چلا رہا ہے آپ کے سامنے ابھی میں نے لیٹے اور بکے ساری بند کی ہوئی ہیں وہ بھی ایڈیشنیلی آن کر سکتا ہوں اور ایک چیز اور ڈیٹ ٹن کا اے سی بھی چل رہا ہے اور فریج بھی چل رہا ہے اور مزید 10 وارٹ ایکسٹرا 10-20 وارٹ ایکسٹرا بند رہے ہیں 180 امید آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے ولوگ پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ